موسیقی اسلام علیکم میں ہوں رحمان عباس آپ کا خوز ہیلوی لائف سٹائل پروگرام میں خوش آمدیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو جرنل ایشیوز ہیں جو ہمارے دیکھنے میں نظر آیا چاہے وہ کسی پروفیشنل لائف میں، آفیس میں یا جن میں کوئی ایسے مسئل انجریز ہو جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں بتائیں اور ایسی ایکسرسائز بتائیں جسے آپ کو فائدہ ہو یہ نہیں کہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں پین کلرز لے رہے ہیں کسی تھیرپیس کے پاس جا رہے ہیں لیکن جو بیسک ایکسرسائز ہے، تھیرپی ایکسرسائز ان کے بارے میں بتایا جاتا تاکہ آپ کو اویرنیس ہو، آپ کو پتا چلے کہ اگر کسی بھی آپ زندگی کے حصے میں، پروفیشنل لائف میں یا ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو مسئل انجری ہوگی تو اس کو آپ خود سارٹ آؤٹ اور اس کا علاج آپ خود کیسے کر سکتے آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے فروزن شولڈر نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ فروزن شولڈر یا شولڈر میں پین نکر آتی ہے شولڈر روٹیٹر جس میں ایشو آ جاتا ہے، سٹیپ ہو جاتا ہے آپ کی جو شولڈر مومنٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور ان ایکسرسائز کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے دیکھی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو پرفارم کیسے کرنا ہے اس کو ہم نے کیسے پلے کرنا ہے اور کیسے مومنٹ کرنی ہے ان سبھی چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کونسی بیسک تھرپی ایکسس تھرپی ایکسرسائزز ہیں جس سے ہماری موبیلیٹی بڑھے فلیکسیبیلیٹی بڑھے کہ اگر مسئل ہمارا سٹیپ ہو گیا تو ہم اس کو کیسے روٹیٹ کریں اور کیسے ہم اس کو فلیکسیبل کریں فرسٹ ایکسرسائز جس کو ہم آج کریں گے پہلے آپ نے مسئل مومنٹ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں تک جاری ہے فرسٹ ایکسرسائز اچھا اس میں آپ نے ایک چیز پلس کرنی ہے ایلمنڈ آئل سے بادام کے آئل سے اگر آپ کی مومنٹ بہت کام ہے اسے لائٹ سا پہلے رب کر لینا تاکہ مسئل سوفٹ ہو جائے فرسٹ ایکسرسائز ہم کریں گے آپ نے آمڈ کو گلو سٹیٹ کر لینا فنگرز کو دوسرے ہاتھوں کی فنگرز کے ساتھ سٹریٹ دین لائٹ سی مومنٹ آپ نے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں یہ ہے فروزن شولڈر ایکسرسائز موبیلٹی ایکسرسائز فلیکسیبلیٹی بڑھانے کے لیے ایکسرسائز فرسٹ آپ نے کرنا ہے جہاں تک مومنٹ جا سکے اس کے بعد اس ایکسرسائز کو آپ پلیٹ کے ساتھ یا کسی ڈمبل کے ساتھ کر سیں لیکن جو انیشیل سٹیج جو فرسٹیج ہے وہ ہم ویڈاوٹ ویڈ کریں گے ہاتھوں کو اس طرح گریپ کر لیں کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں ویڈ ہے بائیسیکس آپ کے فکس ہو ریبز ایریا کے ساتھ دین سٹیف فور آرم ایریا سٹیف دین مومنٹ اس طرح باہر لے کے جائے یہ ہے انیشیل سٹیج کہ اگر آپ کے بہت مسلسٹیف ہیں تو ہم نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے ویڈاوٹ ویڈ ویڈاوٹ اینی سٹچ لوب ویڈاوٹ اینی رسی ویڈاوٹ اینی ڈمبل اس کو میں پلیٹ کے ساتھ بھی کر کے بتاتا ہوں لیکن یہ ویڈاوٹ ویڈ ہے سٹیف بائیسیکس سٹیف اس کو آپ نے مومنٹ نہیں کرنا آپ کا بائیسیکس ریبز ایریا کے ساتھ انڈر آم کے ساتھ فکسٹو دن مومنٹ وان ٹو ٹھری فور فائی سکس یہ بہت افیکٹیو ایکسرسائز ہے اگر ایسا ایشو ہو جاتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیوں ایسا ہو گئے تو ہم نے اس کو سٹارٹ اوٹ کیسے کرنا ہے اور اس کی جو افیکٹیو تھرپی ایکسرسائز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی جو سیکنڈ ایکسرسائز ہے وہ آپ نے ایسے کرنا ہے چین ریپز ہو اب اسی کو آپ کو لگتا ہے کہ میرا تھوڑا لیول بڑھ گیا ہے اسی کو ہم نے پلیٹ کے ساتھ یا تھوڑے سے ویٹ کے ساتھ کیسے کرنا ہے 1.5 1 کلو ایبریج اس کو آپ نے سٹریٹ اس طرح گریپ کر لیا اس سے نیکس لیول انٹرمیڈیٹ لیول کہ آپ ہمیں اور سٹرنٹھ لیول چاہیے تو اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ آپ پکڑ لیٹ گریپ نوں 10th مومنٹ یہ آپ کے روٹیٹر کو فلیکسیبل کرے گا 10 ریپز بہت افیکٹیو ایکسرسائز ہے روٹیٹر کے لیے شولڈر فلیکسیبلیٹی ایکسرسائز 10 ریپز آپ نے کرے اور 3 ٹائمز نیکسٹ مومنٹ ہے آپ نے اس طرح 90 دیگری بازو کی پوزیشن کو کریں اس کو اسی طرح ویڈاوٹ ویٹ دن داون پوزیشن 1 2 اس کو میں سنگل مومنٹ باتاتا ہوں کہ یہ آپ کے روٹیٹ کر رہے جو شولڈر روٹیٹر کیونکہ اس ہی میں فلیکسیبلیٹی اینڈ ہو جاتی یہ ہماری مومنٹ بانے گی اس کو میں سلو موشن میں دکھا رہا ہوں 1 2 3 90 ڈگری 4 arms straight & stiff 10 down 1 2 10 ریپز بہت آرام سے کوئی ریدم بنا کے 3 4 5 6 10 ریپز آپ نے کریں اس کو 3 ٹائمز اور بڑے ریدم کے ساتھ انشاءاللہ 1 ویک میں آپ کو چینج فیل ہوگا اور آپ کے مسل میں سٹرنف زیادہ آدھی اسی کو ہم ویڈ بیٹ کر سکتے ہیں گریپ کر لیں straight 90 ڈگری then down 1 2 3 4 5 6 اچھا اس میں ایک چیز آپ نے گھور کر دی ہے اس کو آپ نے جھٹکا نہیں دے گا شولڈر کو آپ نے فکس بائی سیپ ایریا آپ کا فکس صرف آپ کا ریسٹ اور فور آم ایریا مومنٹ کریں کہ جیسے یہ ایریا فکس ہے اور آپ نے صرف فور آم ایریا اس کو آپ نے مومنٹ کرنی ہے سیم اسی پوزیشن میں ہمیں بہت آم سٹریٹن سٹیف اور داو 2 3 4 5 6 10 ریپس 3 سٹس ریدم کے ساتھ آپ نے کرنا ہے فروزن شولڈر ایکسرسائز یا آپ شاید لوگوں کو نہ پتا کہ فروزن شولڈر ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی پاس جی شولڈر میں پین نکلا یہ مومنٹ نہیں ہو سکتی یا غلط ایکسرسائز کی وجہ سے یا ویٹ اٹھانے کی وجہ سے یا آپ کی کوئی سپورٹس ایکٹیوٹی نہیں ہے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ایک جگہ فکس رہتے جب آپ مومنٹ کرتے ہیں تو آپ کے شولڈر میں پین ہو جاتی تو اگر ایسا ہو جائے تو کون سی ایکسرسائز ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس میں نیکس مومنٹ ہے سٹیٹ پوزیشن میں اسی طرح ہم سٹیٹ کیا سائٹ کیا اب ڈاؤن پوزیشن میں کیونکہ تینوں مومنٹس ہم نے لینے ہیں سٹیٹ نائنٹی دگری then اب آپ نے اس کو ڈاؤن سائٹ پریس کر وان ٹو سٹیٹ ثری فور فائی سکس سپن ایٹ نائن تین تھری ڈیفرنٹ مومنٹس یہ آپ نے کرنا ہے پورس ٹو آتھری دیز ویداؤت وید نیکس ٹری پور پائیز آپ نے اس کو تھوڑی سی ویڈ کے ساتھ کرنا ہے ویڈ کے ساتھ میں کر کے بتاتا ہوں سیم اسی پوزیشن میں اچھی طرح گریپ کر لیں then down side one two three four five six seven eight nine ten فروزن شولڈر فلیکسیبیلیٹی شولڈر روٹیٹر مومنٹ موبیلیٹی ایکسرسائزز آپ کا سٹرنگ لیول بڑھانے کے لیے یہ بہت ایکسرسائز ہے اگر کوئی ایسیو ہو جاتا ہے تو آپ ایکسرسائز کو کریں اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کو آپ روٹین میں لے کے ہیں اس کو وام اپ ایکسرسائز بھی سمجھے اور مجھے اگر کوئی ایسیو ہو جاتا ہے آپ کو مسئل کے بارے میں تو مجھے شیئر کریں مجھے بتائیں انشاءاللہ ہم اس کو سارٹ اوٹ کریں گے سالف کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں فیڈبیک دیتے رہے اور اگر ڈائیٹ پلین آپ کو چاہیے تو ہمارے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پھر آپ کو ڈائیٹ پلین اور اگر آپ کسی بھی لیول پہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول وہ بھی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ کا حوث رحمان عباد خوش رہیں فٹ رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نکے بار